بی ایسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں بڑا پریورتن آیا ہے میں سٹاک مارکٹ کی چینج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک آؤٹڈوک کی بات کر رہا ہوں بزنسز کی بات کر رہا ہوں تو کیا بی ایسی ہم بول سکتے ہیں انگری جی کا جو شب تھا it was a sleeping giant or it was an elephant which has now ready to dance کافی چینجز ہوئے ہیں ڈیریوٹ میں مارکٹ شیر بڑھا ہے سٹار پلاتفرم بڑھا ہے ایک نیا پنک ایک نئی تیزی ایک نیا اتصا آیا ایسا کیوں ہوا ہے جسا ہم نے پہلے بتایا سر وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے جس سے وقت بدلتا ہے وہ کوئی جان نہیں سکتا ہے ہم پچھلی ایک سال میں جو بھی دیکھ رہے ہیں بی ایسی میں وہ جو کرنا تھا وہ ہو رہا تھا جو کرنا تھا وہ کیا اس کا جو رتیجہ ہونا تھا وہ ہوا ہے اس میں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتلانا چاہوں گا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ مارکٹ کو پوچھ کے مطلب وائس آف کسٹمر ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ سن کے جب ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہی ہوتا ہے مارکٹ جو ہوتا ہے وہ جو کسٹمر ہے ان کو جو چاہیے وہ کانون کی چار دوہروں کے اندر کرنے کے لیے بیٹا ہے اگر مارکٹ ریگلیٹرز ہم لوگ فسٹ لین ریگلیٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مارکٹ کا وائس سنیں اور اس کی حساب سے ہمارا چال چلن کریں تو ٹھیک سے ہو جائے گا ہمارا ویوہار مارکٹ کے وائس کے انسار ہونا چاہیے وہ ہم نے کیا اسی وجہ سے پرینام دکھ رہا ہے آپ کو پرینام تو ایک نیتی ہے نا سر پرینام تو ہوتے رہے گا وہ وشون نیتی ہے بینا پرینام اگر کچھ ہے تو اس کو سٹیگنٹ کہتے ہیں جو سٹیگنٹ ہے وہ تو مر جاتا ہے ہم تو عمرت کال میں ہم پرینام کریں گے جب تو اب دیکھیں میں ہمارے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک سمیں ہوتا تھا جب دلال سٹریٹ میں ایک چینج نہیں تھی ٹریڈنگ ہوتی تھی برگت کے پیڑ کے نیچے پھر ایک بیلڈنگ بنی روٹونڈا جیسے ہم بولتا ہیں روٹونڈا کے اندر ٹریڈنگ چال ہوئی پھر ڈیمیٹ ہوا پھر بروکنگ بروکرز کے آفیس میں چلی گئی اب آن لائن جا چکی ہے اب اپس پر آ چکی ہے بیکنز ہم اے اے کی بات کر رہے ہیں ہم سیملس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اگلا بڑا چینج فور اینویسٹر اور فور ای ٹریڈر کیا سکتا ہے فرم ایک چینج سٹینڈ پوئنٹ اگر تھوڑا ہسی مجاگ میں بولیں گے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ٹیلے تو ایک ٹریڈنگ جگہ پر ہوتی تھی بعد میں بروکر کا آفیس میں ہوتا تھا اس کے بعد میں انویسٹر کا آفیس میں ہوتا تھا ابھی انویسٹر کا پاکٹ سے ہو رہا ہے ایسا ایک دن آئے گا کہ انویسٹر مند میں سوچے گا کہ انویسٹر کرنا ہے تو انویسمنٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا تو ہسی مجاگ میں کہتے ہیں میرے کو لگتا ہے سر ابھی اور جانکاری کی ضرورت ہے مارکٹ لوگوں کو اس میں نا ڈیٹا آنیلیسز جو بھی ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹا سائنس آنڈ ڈیٹا آنیلیٹکس اس میں ٹیکنالوجی کی یوز ہوگا ترہ ترہ کی انفرمیشن لوگوں کو مل جائے گا فری میں جانکاری بڑھے گا سیف انویسمنٹ بڑھے گا نیا نیا پروڈکٹ آئے گا ٹیکنالوجی کے تاؤر پر اور مارکٹ کا وکاس کے ساتھ ساتھ وشو کے وکاس کے ساتھ ساتھ بھارت تو آگے بڑھتے جا رہا ہے بھارت کے ساتھ ساتھ بھارت ناغرک بھی انویسمنٹ کے اونیو پر اچھا انویسمنٹ کرنے کے لیے اور بھی سویدہ بڑھے گا ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ہمارا ماننا ہے میں اجی اور آپ سے گیٹر ایش